خدمتیں انسانیت ویلفیر پلیٹ کروں گا تو آپ دیکھیں یہ خدمتیں انسانیت ویلفیر ٹرسٹ کے یہ انتہائی زبردست کوشش اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں خدمتیں انسانیت ویلفیر رمانگن یوکے جس کے صدر ملک عبدالجبار صاحب کمر زمان آف سیاریہ صاحب اس کے چیرمینیں اور خصوصی تعاون میں سلیم خان کبرڈر راجہ سحیل آف کنالی اور ان کی مکمل ناظرین اس وقت جس دکہ پہ میں کھڑا ہوں یہ ایک انتہائی زبردست ایفورٹ ہے یہ ایک سرگودہ کا ایک دہی علاقہ ہے جس میں انتہائی علاقہ ہے ایسا علاقہ جس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس میں بسماندہ ہیں ایسے مزدور ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے ڈیلی بیسز پہ کام کرنے کے باوجود بھی ان کا جو گھر کا گزر گزر ہے وہ انتہائی مشکل سے ہوتا ہے تو یہ ایک انتہائی زبردست ایفورٹ ہے خدمت انسانیت ویل فیر ٹرسٹ یوکی بنونگر میں انگر اباب کی بوڑی زبردست ایفورٹ ہے اور اس جو تنظیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے بلکہ جہاں پر بھی کوئی ایسا کام دیکھتی ہے جس میں ایک اسٹرکشن کے کام بھی ہو سکتے ہیں مساجد کے کام ہیں یعنی جہاں پر بھی ویل فیر کا کام ہے تو وہاں پر خدمت انسانیت ویل فیر ٹرسٹ یوکی اپنی استطاعت کے مطابق ان کے دوستوں نے سب بلکے اس ایفورٹ میں جو ہے وہ اس سے ڈالتے ہیں اور جہاں پر اپنی استطاعت کے مطابق اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں تو میں اس سے پہلے کہ یہ تعرف کراؤں کہ ان پیکٹ میں تو میرے دائیں بائیں یہاں پہ پیکٹ ہیں ان پیکٹوں میں کیا کیا ہے تو میں یہ تعرف کروانا چاہوں گا اپنی اس زبردست ٹیم کو تو آپ جس طرح پینا فرنس میر پیچھے ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں زبردست ایج میں سب سے پہلے جو خدمت انسانیت ویل فیر ٹرسٹ ہے جس کے صدر ہیں ملک عبدالجبار صاحب اور اس کے چیرمین جو ہیں وہ قمرت زمان آف سہالیہ صاحب سلیم خان کا بڑا راجہ سحیل صاحب آف نڈالی چودری بشارت صاحب چودری آفتاب آئیمد آبد صاحب ملک بشارت حسین ڈاکٹر زدان سعید چودری محمد پرکر صاحب ابراہیم گجر صاحب ملک نئیم کلتاف صاحب جناب چودری محمد فاروق خالق میر پوریہ صاحب اور اس کے بعد یہ نائب صدر چودری شزاہ صاحب سیکٹری عمران حسین سلطانی صاحب چودری حمزہ محمد صاحب نائب چیرمین ہیں اور اس سارے اس ٹیم کو اس ساری ٹیم کے ساتھ ساتھ چلنے والے چودری محمد صاحب میر پوریہ صاحب یہ سب بھائیوں کی یہ کوشش ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں مخلوق خدا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا جا رہا ہے اور میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پیکٹ پڑے ہیں یہ اس لیے یہاں پہ پڑے ہیں کہ نہ صرف اس تنظیم کا مقصد لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرنا بلکہ اس کا ایک اور بڑا مقصد ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں کہ لوگوں کی عزت نفس جو ہے اس کا ہم ضرور خیال لکھیں تاکہ ایک فوٹو سیشن نہ بن جائے ایک ایسی نہ ہو کہ نہ صرف ان کی ہم حیرت کریں بلکہ اللہ کریم نے جو ان کی عزت دی ہے کہ معاشرے میں وہ اپنیات کو کم تل نہ سمجھیں اور یہ جتنے پیکٹ ہیں اس کی پوری ٹیم جو یہاں پر پاکستان کے اندر اس کا کام کر رہی ہے یہ ساری ٹیم جو ہے یہ ان پیکٹ کو اس طریقے سے وہاں پر پہنچائے گی کہ کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوگی رات کے کسی پہر اندھیرے میں انشاءاللہ یہ سارے پیکٹ جو ہے وہ غربہ میں تقسیم ہوں گے اور ان پیکٹ میں اب کیا ہے تمہیں یہ عرض کرتا چلوں انتہائی جو ضرورت کی ہمارے سمان ہوتا ہے جو گھر کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اس میں جو پیکٹ ہیں اس میں دال چنہ ہے اس میں دال مونگ ہے اس میں چنے سفید ہیں اور اس میں چینی ہے اس میں سابن ہے عام نانے والا اس کے علاوہ گھی کا پیکٹ ہے اس کے علاوہ ماجس ہے اس کے علاوہ چائے کا جو ہے وہ ڈبا ہے اس کے اندر اس کے بعد صرف ہے جسے ہم اپنے کپڑے بیرد ہوتی ہیں صرف اس میں موجود ہے اس کے بعد جام شیری جو گرمیوں کا ایک جو بہترین مشروب ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ سابن جو ہمارے عام برتد ہونے والا سابن وہ بھی اس میں شامل ہے اس میں نمک ہے اس میں مرچیں اور اس میں سیویاں ہیں تاکہ ہم اپنی عید کو اچھے طریقے سے گزارہ کر سکیں تو ناظرین یہ ایک تعریف تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اب آپ بھی تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے جو میں میری آواز کو سن رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ایسی ایفورٹس ہوتی ہیں جو ایسی کوش ہوتی ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ زیادہ اس کی حسنہ افضائی کرنی چاہیے اگر اللہ کریم ہمیں دے تو لازمی ایسی تنظیم ایسی ڈرسٹ جو ہیں ان کی جو ہے وہ ہرپ کرنی چاہیے اس میں اپنا حصہ دانا چاہیے تاکہ یہ جو اب پیکٹ ہیں جو درجانوں لوگوں تک تقریباً چالیس سے پچاس لوگوں تک یہ یہ انشاءاللہ پہنچے گی تو تاکہ ہم زیادہ زیادہ اس کوشش میں شامل ہوں تو یہ کئی گناہ بڑھ سکتی ہے تو اب یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں جو ٹیم یہاں پہ ان دول غربہ اور مزاکین تک جو پہنچائیں گی میں آپ کی ان سے ملکات کرواتا ہوں تو نظرین اس وقت میرے پاس بیٹھے ہیں چودری واجد صاحب اور اس کے ساتھ ہیں چودری فیض صور صاحب ماشاءاللہ جی بھی ہیں تو ہم ان دونوں بھائیوں کی کیونکہ یہ دونوں مقامی ہیں تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ خدمت انسانیت ویل فیٹ جو ڈرسٹ ہے اس کو پاکستان کے اندر یہ بھائی جو ہے یہ مینج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اور بھائی بھی ہیں جو اس وقت تو یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ آپ نے کسی ویڈیو میں ان کی بھی آپ سے ملکات کروائیں گے ان کا بھی تعرف کروائیں گے تو کیونکہ اس سارے سسٹم میں ان غربہ کی جو تقسیم ہے غربہ کی جو سیلیکشن ہے کہ کون کون لوگ ہیں کس ان کا وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان لوگوں کی ڈسٹ بنائی کس طرح ان لوگوں کو جوز کیا تو سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں جو دیوائی صاحب سے السلام علیکم کیا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جناب کریئے تھے تو بڑی مہربانی آپ اس وقت میرے پاس بیٹھے ہیں اور میرے اس یوٹیوب چینل میں موجود ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو مغربت بات دیتا ہوں کہ آپ اتنی ایک اہم کاؤش جو ہے ایک اتنا اہم مقصد کیلئے آپ اپنا جو ہے کو کام کر رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو سیلیکشن ہے جو آپ لوگوں کو جوز کرتے ہیں اس میں آپ کا انتخاب کیا ہے آپ کا ایڈریہ کیا ہے مہربانی آپ یہاں کے پراپر ریاشی ہیں جی ٹھیک ہمیں یہاں پورے گاؤں میں ایک ایک گھر کا پتہ ہے کون مفلس ہے کون غریب ہے کون امیر ہے کون کیسے اپنا گزارہ کر رہا ہے آشان ٹھیک کیونکہ اس جان پشان کی وجہ سے ہمیں ایک ایک گھر رکھ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ کون بلدہ کیسے گزارہ کر رہا ہے چند گھر جو ہم نے اس پورے گاؤں میں سے سلیکٹ کی ہیں پوری رسٹ ملائی ہمیں جو چادیس سے پچاس کے کھلی پھلی بنتی ہے بلکل سے خاموشی سے ان کو بتا تک نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے یا نہیں کیا ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتا کیا خاموشی سے جو ہمیں چاری سلیل صاحب کا آرڈر سمجھنے ہیں میرے دوست دی ہیں میرے بھائیوں جاسے ان کا آرڈر ہے کہ خاموشی سے شام کے رات کے دیرے میں دروازہ کرتا ہے ان کو بتانے کی ضرورت میں کون دیرہ کس نے ملیا کیا ہماری طرف سے یہ اللہ پاک نے مدد بھی گیا کیا بھائی اچھا اچھا میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پر نچھا ہوں گا کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسے کام کرنا تاکہ سیاسی اسے خیلوڈ ہائے جا سکے کہ کل کو ان ایکشن ہو اور اسے ان ایکشن کے اندر ہمیں وہ لوگ سپورٹ کریں وہ عریب لوگ سپورٹ کریں اس جانتا کوئی مقصد نہیں ہے ایسا کوئی مقصد نہیں ہمارا ہمارا سیاست سے نزدیک کا بھی تعلق بھی نہیں تعلق بھی نہیں تو یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی جو ایفرٹ تھی جو ہماری یوکے کی جو ٹیم ہے اس سے ویل فیر تسک کے حظمت انسانیت کی ویل فیر تسک ہے اس کے جو ٹیم جو پیسے دے رہی ہے جو فنڈ دے رہی ہیں وہ صحیح اپنے لوگوں تک پہنچے دلکل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس ٹرسٹ کے حوالے سے کوئی مزید آپ بات کرنا چاہیں گے بس یہی ہے بوسرے دوستوں کو بھی بولیں گے جو بھی ممکن ہو سکے بلکل سے اللہ پاک اگر آپ کو مجاج دے رہا ہے تو اس کارے خیر میں مرچاک گرنسہ ڈالیں تاکہ ہم غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کر سکے وہ نہیں اسودگی سے اپنے ندگی بلا رہے ہیں بہت پیٹ بار کھانا کھائیں بہت شکریہ دی چوئی بھائی صاحب آپ درشیف لائے آپ نے اور یقین جانئے کہ جو یوکے والے بٹ دوست اگر وہ دیکھ رہے ہوں پر میری ویڈیو تو یقین کریں کہ یہاں پہ بہت گرمی ہے آپ دیکھ پی رہوں گے اگر آپ ڈیپ لی دیکھیں گے تو ہمارے جو کپڑے ہیں وہ پسینوں سے پرے پڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے فرنڈک کی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے یقین ہم بھی انشاءاللہ اس کے کسی نہ کسی ایسے میں آپ کے ساتھ شامل ہیں تو اپنے دوسرے بھائی سے ابھی ہم بات کرتے ہیں جی آپ مائی کے ذرا خیر بھائی کو دیں تو حاجی فیض رسول صاحب ہیں اور یہ یہاں پر مختلف ان کی ایکٹیوٹیز ہیں خدمت انسانیت بھائی ٹرسٹ کی اس کو پاکستان کے اندر یہ ان کا ایک اہم قطار ہے اس کو بھی یہ لیڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب ان سے بات کرتے ہیں آئی صاحب کیا رہی ہے جی اسلام علیکم ملک صاحب ٹھیک ہونے جی خرید ہے تو پنجابی میں بات کرنا پسند کریں گے یہ اردو میں جی پنجابی پنجابی تو گالا اسی کی ٹھیک ہے جناب بڑی بیرمانی اچھا تو سیکھیں تس ہو کہ ایجیلی ٹرسٹ ہے خدمت انسانیت بھائی ٹرسٹ اس ٹرسٹ دے میں چھے تس ہی اگے بھی ماشاءاللہ میں انہوں پتہ لگائے کہ تس ہی کچھ لوگاں دی ملتب کم کرتے پہ ہو ہونٹوں کے ماشاءاللہ اے ٹرسٹ جڑی ہے انسانیت پہ ٹرسٹ بقیدہ آئے کہ یوں کے تو ریجسٹرڈ ہو جکی ہے اسے اس واسطہ بقیدہ اسے پروامنی شکل چک رہ کے آ رہے ہیں تس ہی یہ درس ہو کہ کچھ لوگاں تس ہی دیندے ہو جس طرح جو دیوائے صاحب گال کی دیئے میں گاڑے کو رہے پچھ سامنے پر دیویں جسی انتخاب ٹھیک کر دے ہو جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دے توفیق دے ہو اور حق اور سچ بولن دے توفیق دے رہا ہے اساں جناب انشاءاللہ جڑی ابھی لسٹ بنائی ہے وہ بلکل ماشاءاللہ صحیح جڑی لوگ حق دار ہے جڑی اس چیز دے حق دار ہے جڑی غریب مسکیم مزدور طفقہ لوگ ہیں انہاں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ دی میرے بانینا اسی اونہاں لوکان ٹاک یہ پچھانا ہے اور وہ شیط ساتھی یہی ہے جنہاں مسکیم بند ہیں غریب آدمی ہیں مزدور ڈیاریگار آدمی ہیں اس بندے نہ دیتا جائے کیا بات؟ اچھے دوسری مرے دس ہو کہ کیونکہ ساتھی اس ذمہ دارے دیویج ساتھی اس جٹانی دیویج ساتھے کئی مقاصل ہوندے رہو کہ اسی جلو غریب آدمی نہیں وہ دی کوئی مداد کر دیاں کل ساڑے پٹھے بٹھن سی کل ساڑے کوئی غیر کا جوڑ دی اس سوائے نہ ہمیں تسی کوئی بڑا ذہن چھین کوئی سوائے بات کی تھی ساتھا اللہ تعالیٰ نام کا ساتھا کوئی مال جنگر رکھے ہیں نام کوئی ساڑی ایٹی بٹی زمین ہے چھوٹے زمیندار ہیں اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ خلاق شکر ہے ساتھا آپ کی اس پاسر کوئی مول نہیں کوئی ساتھا سیاست آرے پاسر دے لیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دے رہا قربانی کر رہے ہیں اور جیڑے پرامہ دی مہربانی ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہا دیئے قبول فرما رہا ہے قبولیت کر رہا ہے انشاءاللہ جناب ساتھا کوئی سیاست آرے پاسر رجحان نہیں کہ نہ اس ساتھا کوئی پٹھے بڑھ رہے ہیں پٹھے بڑھ رہے ہیں اور اسی کوئی اس جیڑی ترسٹ ہے اس دیوائر اسی کوئی غالب کرنا چاہست ہو جناب ماشاءاللہ جیڑی یہ ویلپر خدمت انسان نے ویلپر سینٹر ہے انہا دیتر فوق کا لب اپنے جوتیاں دا ایک بزار بگایا گیا ہے وہ دے دے پوری قیمت اسی دیکھ ہے اور انہا سان اجازت دیتی ہے یہ پوری قیمت دکاندار میں دیکھ ہے خرید کے گریب بچیاں اور بچیاں اور یتیم بچیاں واسطہ ہیں ایسے توسے میں جسے جوتیاں دے دی ہیں جی انہاں جوتیاں دے کوئی میار بھی ہے یا ایسے بچیاں سوہ یتی لے جی نہیں جناب ماشاءاللہ جس طرح اگر لوگ اپنی جس طرح اپنی روٹین میں جب ہیں اے اوہ چیز ہی نہیں مطلبہ سو پندھا دے اے مطلبہ پانچ شہ سو آزار تک جیڑی جوتی ہے اوہ اس طرح کی مطلب ہے اچھا توسے میں دے دس ہو کہ جیڑی بندے لوگ آن گئیں جی اوہ نواز پیرو کڑ کے رکھی ہون گیاں یا اس طرح جس طرح دکان دے جسی جانے ہیں دکان دے وجودیاں ساری ہیں لگئے ہیں اوہ اپنی مرضی نال اپنا ڈیزائن پسند کر دیا ہیں اپنی مرضی نال لوگ آن دے بیٹھ دیں اس طرح کیاں اپنی مرضی نال اپنا ڈیزائن پسند کر سم اپنا سائز پورا کر سم اور اپنی مرضی نال اے نہیں ہے جیساں چاہاں اپنا دینئے تو انہا لے جائیں یہ دکان دے جیساں اپنا مرضی اکیڑی نال اپنا ڈیزائن پسند کر دیں اپنا دے جیساں پسند کر دیں اپنا دے جیساں اپنا دے جیساں بلکل اللہ دکانہ دے جسد رہاں اور انشاءاللہ تسی قلب وہ ایک ویلے سو دے تاکی ویلے سو گئے تو نظرین آپ نے یہ سارا پروام دیکھا جس طرح اس کے آغاز میں ہم نے ایک مسجد کی تعمیر کا جس طرح انہوں نے کام کیا وہ بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک غریب اور ایک انتہائی مفلس اور انتہائی ایسا ہی گھرانا کہ جو کہ جو اپنا دو وقت کا کھانا جو ہے ان کے لیے وہ مشکل تھا آپ نے یہ دیکھا اس ویڈیو کے اندر کہ اس کا واٹر پمپ بھی لگا اور اس کے بعد ان کی موٹر بھی لگی شاور لگا اور جو سعورت ان کو اس حوالے سے چاہیے تھی وہ اس خدمت انسانیت ویرفیر ٹرسٹ نے وہاں پہ جو ہے وہ پروائیڈ کی اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ابھی راشن بھی آپ نے دیکھا کہ درجنوں گھروں تو انشاءاللہ یہ راشن بھی تقسیم کیا جائے گا اس میں یہ ساری جو اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو چھوز ہیں جوتھیوں کے حوالے سے دیکھا جس طرح ہمارے بھائی بات بھی کر رہے تھے تو ناظرین یہ ساری کاوش کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر اس ساری کی جو کاوش تھی وہ یہ ہے کہ یار جو ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ رزق دیا ہے یہ سارا رزق جو ہے اس ذات کا دین ہے اس ذات کی مہربانی ہے کہ آج ہم اس مقام پر ہیں کہ وہ ذات ہمیں دے رہی ہے تو ہم غریبوں کو اس حوالے سے جو ڈیلیور کر رہے ہیں تو اللہ کریم جتنے بھی لوگ اس ٹرسٹ میں وجود ہیں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے عملی طور پر اس میں حصہ لے رہے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ لگ رہی ہیں ان کے لیے کوشش کو قبول فرمائے وہ خواہ پاکستان کے اندر ہوں وہ خواہ انگلین کے اندر ہوں تو ناظرین آج آپ نے یہ سارا پروگام دیکھا یہ ساری ویڈیو دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو درمت سندھائی ہوگی اور جو ایسی ویڈیو کو ایسی کار خیر کو آپ زیادہ سے لوگ تک پہنچائے کریں اس کو شرک کیا کریں تاکہ زیادہ سے لوگ جو ہیں وہ اس حصے میں اس قاز میں اپنا حصہ ڈاز کیں دعاوں کے ساتھ اجازت ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ موسیقی